بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ پہریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں اقسام کے پودے موجود ہیں جو دنیا کی خوبطورتی کا باعث بنے ہیں اور انسانوں کے لئے فائدہ مند بھی ہیں یاد رہے کہ ان پودوں میں سے کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو کہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لئے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں اور بعض تو انسانوں اور جانوروں کی امواد کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں جنہیں آدم پور پودے کہا جاتا ہے ناظرین یاد رہے کہ انہی پودوں میں سے کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو اس انسان کے لئے نہ صرف فائدہ مند ہیں بلکہ انسان کے لئے بجلی کی بچت بھی کر سکتے ہیں ان پودوں کے ذریعے یہ بچت کیسے ہو سکتی ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ گرمیوں کے موسم میں پنکوں اور اے سی کا استعمال بڑھ جاتا ہے جس کے باعث بجلی کے بل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر کوئی بل کے اس اضافے سے پریشان ہو جاتا ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی ایسا طریقہ لگ جائے جس سے گرمی سے بھی چھٹکارہ مل جائے اور بجلی کا بل بھی کنٹرول ہو جائے تو آج ہم آپ کو جن پودوں کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ پودے ایسے ہی پودے ہیں کہ جو نہ صرف آپ کی گھر کو تھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے بلکہ یہ پودے آپ کے بجلی کے بل میں بھی خاطرخہ کمی کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ ان پودوں کی موجودگی میں آپ کو بغیر پنکوں کے بھی تھنڈا کا احساس ہونے لگے گا یہ پودے ایسے ہیں جو کہ گملوں میں بھی اگائے جا سکتے ہیں اور ان گملوں کو آپ اپنے گھروں کے اندر بلکہ اپنے کمروں میں بھی رکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ گھر میں پودے لگانا اور گھر کو سرسبز رکھنا گھر کے مجموعی درجہ حرارت اور بجلی کے بلکہ کم رکھنا ہے البتہ آپ کو ان پودوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو نہائیت کم قیمت میں پوری طور پر آپ کے گھر کو تھنڈا کر سکتے ہیں ان پودوں میں جو سب سے پہلے پودا ہے وہ ہے الویرہ جس کے نام سے تقریبا ہر شخص واقف ہے جہاں الویرہ کا پودا اپنے اندر بیشمار فوائد رکھتا ہے وہیں پر الویرہ ہوا جراسیموں اور زہری لشیا سے پاک کر کے اسے صاف بناتا ہے جبکہ یہ کمرے کے درجہ حرارت میں بھی کمی کرتا ہے اس کو آپ اپنے گھروں میں گملوں میں اگا سکتے ہیں اور آسانی سے کمرے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں دوسرا پودا آری کا پاوم ٹری ہے یہ پودا کم روشنی میں بھی ہرہ بھرہ رہتا ہے اور ہوا کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی کمی کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ پودا پانس سیلسیس تک درجہ حرارت کو کم کر سکتا ہے اور اس کو بھی گملے میں اگایا جا سکتا ہے اور اس پودے کو کمرے میں بھی رکھنا آسان ہوتا ہے یہ پودا گھر میں رکھنے کے لیے بہترین پودا ہے تیسرا پودا ویپنگ پگ کہلاتا ہے ویپنگ پگ نامی پودا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ گرمی سے پیدا ہونے والی بدبو کو ختم کر کے کمرے کی فضاء کو خوشبودار بناتا ہے جبکہ گرمی میں بھی کم ہی کرتا ہے اس پودے کو بھی آپ اپنے گملے میں اگا کر کمرے میں رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر جو پودا ہے وہ ہے بی بی روڈ پلانٹ یہ پودا بھی کمرے کو تھنڈا رکھنے اور گرمی کم کرنے میں معابین ثابت ہوتا ہے یہ پودا دکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے جو نہ صرف آپ کے گھر اور کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے بلکہ آپ کے گھر اور کمرے کا درجہ حرارت بھی کم کر دیتا ہے یہ ننہ پودا گھر میں اے سی کی جگہ کام کرتا ہے اور آپ کو ایسی تھنڈک کا احساس دلاتا ہے جیسے اے سی لگا ہو پانچ میں نمبر پر جس پودے کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ پودا ہے سنیک پلانٹ اس پودے کو بھی آپ اپنے بیڈروم میں رکھ سکتے ہیں سنیک پلانٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پودا رات کو اکسیجن خارج کرتا ہے جس سے نہ صرف کمرے کی فضا ساف ہوتی رہتی ہے بلکہ اس کی تھنڈک سے کمرہ تھنڈا بھی رہتا ہے چھٹے نمبر پر ہے بوسٹن فین یہ پودا بھی ایک خوبصورت پودا ہے یہ جہاں گھر اور بیڈروم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے وہی پر یہ ماحول کو ساف اور تھنڈا بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں نمبر پر ہے گولڈن پاپوس یعنی یا منی پلانٹ یہ پودا بھی گملے میں اگایا جا سکتا ہے جو قدرتی طور پر گھر کے اندر پھیل جاتا ہے یہ جہاں ماحول کو ساف کرنے کا کام کرتا ہے وہی پر یہ ماحول کو تھنڈا بھی کرتا ہے ناظرین یہ تھے وہ ساتھ پودے جو آپ اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں اور ان کو گھر میں یا بیڈروم میں رکھ سکتے ہیں تو یہ پودے آپ کے گھر کو تھنڈا رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں اس لئے ان پودوں کو اپنے گھروں میں لازمی رکھیں اور اپنے گھر میں گرمی کی شدت کو کم کریں ان پودوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں ناظرین یاد رہے کہ اسی دنیا میں ایسے پودے بھی موجود ہیں جو کہ انسانوں کی امواد کا باعث بھی بنتے ہیں جی ہاں یہ امواد صرف ان پودوں کو چھونے یا پھر چکنے کی صورت میں واقع نہیں ہوتی بلکہ بعض صورتوں میں تو صرف ان کے قریب جانے سے ہی انسان موت پر شکار بن جاتا ہے تو چلیے آپ کو ایسے ہی چند پودوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیسے پودے بھی اس دنیا میں موجود ہیں پتنناک پودوں میں جو پہلا پودا ہے وہ ہے سکنک کیبیج یہ بہت بڑا پودا ہے اور اس کے بعض حصے مقامی امریکیوں کے مطابق کھائے جانے کے قابل ہیں لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس پودے کے غلط حصوں کو زیادہ کھانے سے زہر پھیل سکتا ہے کیونکہ اس میں کیلشم آکسلیٹ پایا جاتا ہے کیلشم آکسلیٹ گوشت کو گلا سکتا ہے اور آزا کے نظام کو بند کرنے کی بھی اہلیت رکھتا ہے دوسرا خطرناک پودا بٹر کپ بٹر کپ بھی ایک انتہائی محلک پودا ہے اور یہ خراب نکاسی عاب میں اگی ہوئی گھاس کے درمیان افضائش پاتا ہے اس کے اثرات اکثر بچوں کی جلد پر دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ کھیل کھیل میں اسے چھوتے ہیں جلد پر وقتی سرخ نشانات پڑ جاتے ہیں اگر انسان اسے غلطی سے کھا بھی لے تو اس کی تکلیف دے موت واقع ہو سکتی ہے اس کے پیلے پھول زہری لے مادے خارج کرتے ہیں تیسرا خطرناک پودا ہے جائنٹ ہاؤگ پیٹ یہ پودا حقیقی معنوں میں ایک بھیان خواب کی معنیت ہے دوسرے پودوں کو تو کھانے کی وجہ سے جسم میں زہر پھیلتا ہے لیکن اس سے صرف اگر جلد چھو جائے تو یہ انسانوں کے لیے ہولناک نقصان کا سبب بن سکتا ہے اگر یہ آنکھوں کو چھو جائے تو انسان مستقل طور پر اندھا ہو سکتا ہے یہ پودا آٹھ پٹ تک لمبا ہو سکتا ہے چوتہ خطرناک پودا ڈیتھ کیمس ہے یہ پودا مغربی شمالی امریکہ کی جنگلات میں پائے جاتا ہے اور دنیا کے زہری لترین پودوں میں سے ایک ہے اس کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال بھی انسان کو انسانی آزا کی ناکامی اور خون کی خرابی کے ذریعے موت کے نزدیک لے جاتا ہے جبکہ اس پودے کا مخصوص حصہ کھائے جانے کے قابل بھی ہے پانچ و جو خطرناک پودا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ہیمیلین بلیک بیری ہیمیلین بلیک بیری یہ کیسا پودا ہے جس سے آپ کبھی نہیں علجنا چاہیں گے اس کے نوکیلے کاٹے انتہائی تیز ہیں اور یہ شارک کے دانتوں کی مانند بڑھتے رہتے ہیں ان سے ٹکراؤ کی صورت میں آنکھوں کی سنگین چوٹوں رگوں کی خرابی یا پھر خون کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب تک کئی حاصلات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اس کے قریب جانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ڈیوپ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ازہاد کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی ایتیات سے کام بیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فورا ہمیں کمنٹس کے ذریعہ آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمارا آمی و ناصر آمی